نمازکر دوستو آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مانی اوڈیسٹل نیوز ایم ڈی این پر دوستو بات کرنے والے ہیں ایریڈا سٹوک کے بارے میں سوگس ایریڈا نے کوارٹر فور کے جو ریجلٹ تھے وہاں لڑی جاری کر دیئے ہیں فیلال دوستو ریجلٹ کس پرکار کے نظر آئے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اور اس ریجلٹ کے اندر ڈیوڈینڈ بونس کس ملا ہے یا نہیں تو وہ بھی جاننے والے ہیں ساتھ ساتھ منڈے سیسن کو لے کر کیا اپ ڈیٹ رہنے والی ہے پریس کی روپ میں اگر شیدے بات کی جائے تو دوستو پریس ہو رہی تھی وہ آج کافی ویک آنکھڑوں پر رہی ہے پر ریجلٹ کا خاص کر بات کی جائے تو ریجلٹ کافی اچھا دیکھنے کو نظر آیا کیونکہ دوستو کواٹر فورک نیتجی منافع 33% بڑھ کر 337 کروڑ روپے کا پروفٹ دیکھنے کو نظر آیا آج 37% بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے کیونکہ دوستو چوتھی پرینام تیمائی ویتور سے چویس کے چوتھی تیمائی میں راجے دوار حسن سالیت فرم کے آئے میں دوستو 34.35% بڑھ کر دوستو یہاں پر جو پروفٹ دیکھنے کو نظر آیا ہے تو وہ 1391 کروڑ روپے ہو گئی ہے جبکہ پسلے ورس کی اس عوضی میں دوستو اگر دیکھا جائے تو 1036 کروڑ روپے تھی پر ابھی کا ٹائم اگر دیکھا جائے تو ایریڈا کے دوستو ابھی کا ٹائم سٹوک میں جو ریلی نظر آنے کی جو چانسز ہے وہ اب 100% ہو چکی ہے کیونکہ ارزا ویکاس ایجنسی لیمیٹیڈ ایریڈا نے دوستو سکروار کچھ ہوتی تھی یعنی آج جو ہے کواٹر فور کا ریجلٹ زاری کیا جس میں 337 کروڑ روپے کا نیٹ فروفیٹ دیکھنے کو نظر آئے جو ایک سال پہلے کی عوضی میں اگر بات کی جائے تو 253 کروڑ روپے کا فروفیٹ دیکھنے کو نظر آئے تھا جو پسلے تائم سے بڑھ کر اب ایک ٹائم 33% ادھک ہونے والا ہے کیونکہ راجے دوارہ سنزالیت پھرم کی ٹوپ لین پری چالنز سے آئے جو یہاں پہ کمپنی کو ریشیڈ ہوا ہے وہ یہاں پہ دوستو کواٹر فور میں 36.3% بڑھ کر 1300 کروڑ روپے ہو چکے ہیں جبکہ پسلے ورس کے اس عوضی میں اگر ہم بات کرے تو 1036 کروڑ روپے کا جو پروفیٹ تھا وہ یہاں پہ نظر آئے تھا پر ابھی کے لئے دوستو کمپنی کا ایکوٹی پر جو انوپات نظر آئے ہے تو وہ ابھی کے ٹائم دوستو گراؤٹ پہ رہنے والا کیونکہ کواٹر فور ایف آئی تیس میں جو دیکھنے کو میرا تھا 6.77 کی طولنا میں کواٹر فور ایف آئی چوئیس میں گر کر 5.80 ہو گیا ہے پر الگ سے کمپنی نے دوستو آرائی اور ابرتے چھتروں جیسے کی پی ایم کسوم روپ ٹاپ سولر اور انہیں بی ٹو بی سی سیگمنٹ سے کھردرہ ویپار پورا کرنے کے لئے ایک اکائیک کی منظوری اسطاپیت کرنے کی منظوری دے دی ہے فلال تیمائی کے نتیجوں کی گوشنا آج بازار بند ہونے کے بعد کی گئی ایریڈا کے سیر دوستو ایک پوائنٹ اکتالی پسدی کی راؤٹ کی ساتھ ایک سو ساٹھ روپہ اسی پیسے پر کلوجنگ ناجر آئے پر اس قیمت پر ملٹی بگر سیر اپنے آرم بک ساروزینک نیگم آئی پیو مولی 32 روپہ سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو 402 پرتیسط بڑھ گیا ہے کیونکہ ایریڈا نے دوستو پسلے سال نومبر گونتیس نومبر کو سیر میں ساندھار شروعات کی تھی بی ایسی پر اگر آج قریب دیکھا جائے تو گونیس پوائنٹ 35 لاکھ سیروں کا دوستو بدلہ ہوئا ہے یہ آنکھڑا دو سپتا کے اوستن وولیوم اگر بات کی جائے تو گونتر پوائنٹ 47 لاکھ سیروں سے کم ہے پر کاؤنٹر پر ٹرن آور کی اگر ہم بات کریں تو 31 پوائنٹ 12 کروڑ روپہ ہے جس کا مارکٹ کے پونجی کرن جو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹوٹل کمپنی کا مارکٹ کے اب جو دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ 43,219 کروڑ روپے ہوئنے والا ہے فیلال بات رہی دوستو ڈیوڈین بونس تو ابھی تک اس ریزلٹ کو لے کر ڈیوڈین بونس رہے ٹیشو اسپیٹ کچھ بھی اناؤنسمنٹ کمپنی نے کیا نہیں ہے تو یہ چیز آپ کلیر لی میں آپ لوگ کو باتا دوں پھر آپ لوگو بتاؤگی کہ اس طرح آپ نے بتایا نہیں تو فیلال کمپنی کا دوستو اس ریزلٹ کے اندر ڈیوڈین بونس کچھ ہے نہیں پروفٹ کافی ساندار رہا ہے تو منڈے سیسن کو دوستو ایک بڑی ریالی آنے کے سمباؤن اب کنفرم ہو چکی ہے لگاتا ریالی کافی اچھی ڈیوڈین سٹرونگ دیکھنے کو ملنے والی ہے فیلال آگے بڑھنے سے پہلے بتا دو چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو روشیو سسکرائب کر لینا اور بیلال آئی کا نوٹفیکیسن اور پھر روشیو سیلیکٹ کر لینا کیونکہ دوستو اس سٹوک میں اگر آج گراؤٹ تو دیکھنے کو نظر آئی تو وہ کافی زیادہ رہی پر دوستو لاست پانس سیسن پر اگر دیکھے جائے تو پانس سیسن سے بھی اس سٹوک میں گراؤٹ نظر آئی کیونکہ ایک سو یوتر روپے سالیس پیسل سے یہاں پہ دیکھ کر گراؤٹ بڑھ کر کافی زیادہ نظر آئے پر لاست ایک مہینے کی اگر بات کی جائے تو دوستو لاست ایک مہینے میں جو مارس کے مہینے میں دوستو ہم لوگ کو کافی بڑے گراؤٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو فروری کے دوستو اگر ساہے فروری کے بعد اس سٹوک میں کافی بڑے گراؤٹ کنٹینیسلی نظر آئی پر پر پرائز میں جو ایوریج ہوا لاست چھ مہینے کے جو ریٹنز پر اگر دیکھے جائے تو سو روپے کا دوستو جو ریٹن ہے سو روپے کا پر شیئر پر جمپ نہ جرائے گا پر لاست ایک مہینے اگر بات کی جائے تو لاست ایک مہینے میں دوستو گراؤٹ ہونے کے باوجود اس سٹوک میں لگ بگ 28 پیسدی کا جو ریٹن ہے وہ ایک بار پھر شیپ پی آؤٹ کر دیا ہے تو کئی نہ کئی دوستو شیئر ہولڈرز کو اسیز کے لیے سابط کر دیا کہ کامپنی ملٹی بگ ریٹن دینی کے سمتار رکھ سکتی ہے تو کئی نہ کئی کامپنی آگے چل کر ہمیں لوگ دوستو ایک بڑا پروفٹ اور بھی زیادہ گین کرا سکتی ہے کیونکہ کامپنی جو ہے ایک پی ایسے سٹوک کے تیت کامپنی مانی جاتی ہے تو کئی نہ کئی دوستو ابھی کٹیم لگاتار اس سٹوک کا جو پردہ سن ہے وہ پوزیٹیو رہنے والا ہے کیونکہ لازٹ ونیر کے اگر بات کی جائے تو کامپنی کا 168 پیشدی کا جو ریٹن ہے وہ 6 مہینے پہ بھی وہی دیکھنے کو نظر ہے کیونکہ کامپنی جو لیسٹیڈ ہوئی تھی وہ لازٹ ٹائم گوندیس نومبر کو لیسٹیڈ ہوئی تھی تو کئی نہ کئی اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کامپنی لیسٹیڈ ہونے کے باوجود اتنا بڑا ریٹن دے سکتی ہے اتنے سوٹ ٹرم کے اندر تو کئی نہ کئی کامپنی کا جو سوٹ ٹرم کے اندر ملٹی بگ ریٹن دیکھنے کو ملا ہے تو آنے والے ٹائم میں دوستو ہائی ریٹن جو ہے وہ میڈے ٹرم پہ بھی ہوگا لونگ ٹرم پہ بھی ہوگا کیونکہ کامپنی اب ایک ٹام رینیابل اینرڈی سیکٹر میں کامپنی کا جو مکھے ویو سائی ہے تو اگے سال کر دوستو کامپنی کو جو ویو سائی جو ملنے کے جو کاروبار ملنے کے جو سمبھاؤن آئے ہوئے وہ ایک سو ایک پرشنٹ ہے کیونکہ کامپنی پیسو شٹوک کے تیت آ رہی ہے ساتھی ساتھ دوستو کامپنی لگاتا ہے اگر دیکھا جائے تو دوستو ٹوٹل جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کا دوستو یہ مانا ہے کہ زلد سے زلد جو ہے رینیول انرجی کہ دوستو جتنے بھی جو پلانٹس ہیں وہ کئی نہ کہیں دوستو زلد ہی جو ہے جو اسٹیٹ وائی گورنمنٹ یہاں پر اپلائی کروانے والی ہے تو ان چیزوں پر پروفٹ کافی اچھا رہنے والا ہے تو اب ایک ٹائم دوستو جتنا ہوسا ہے کہ اس سٹوک کو اپنے پورٹفولیو کے نمبر ون پورٹفولیو پر ایڈ کر لینا فلال دوستو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے فائنینشل ایڈوائزر سے سلہ ضرور لے لینا کیونکہ دوستو میں ایڈیوکیشن پرپرز کے لیے یہ جانکاری آپ لوگوں کو ساتھ سیر کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی پلیٹفورم سے رجیسٹر نہیں ہوں ویڈیو فسند آج ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو سسکرائب کر دینا اور جانکاری کو زیادہ سیر ضرور سے کر دینا اور آپ کے نیجرے میں کوئی پہنی شٹوک ہو تو اس کی جانکاری کمنٹ میں پن کر دینا ایلسز کر کے آپ کو جلدی بتا دیا جائے کام ملتے ہیں ایکٹ امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیجازت دیجئے جیسری کھشنا تھانکس روزنگ اس میں ویڈیو جائے ایک انزے بات اندے